بیٹی، تم نے اس پوجا کی ودی کے بارے میں ساری باتیں تو سن لی ہوں گی بیٹی ہم جو بھی کر رہے ہیں روحن کی بھلائی کے لیے کر رہے ہیں ہم روحن کی تصویر کے ساتھ تمہارا ویوہ اس لیے کر رہے ہیں کہ روحن بھی اس مہا پوجا میں شامل ہو سکے اور تمہیں ہر اس وچن کے بندھن میں بان سکے جو تم اس ویوہ میں لوگی بیٹی کیا تمہیں اس پونر ویوہ سے کوئی انکار ہے کوئی بھی مجھ پوری بڑی نہیں ہو سکتے کہ تم اتنا بات چھوٹ پرو اب 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 ہمیں کسی بھی بھرم پرستر نہیں ہے اب اب ہمیں اب 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 چی بھڑی میں بیٹا تمہیں پھر سے رون کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں میں رون کو ٹھیک ہو کر سب کے ساتھ اس گھر میں خوش خوش دیکھنا چاہتا ہوں آج اگر ہم اس بیوہ کے بندن میں بندے تو پھر چاہے کوئی اس بات کو مانے یا نہ مانے مگر ہمارے لیے ہمارے لیے زندگی بھر کا ٹوٹ بندن بن جائے گا ہم کیا کرے کیا کرے ہم اتنا کیا سوچ رہی ہو بیٹا یاد ہے میں نے تم سے کہا تھا کہ تم تم اس گھر کی خوشیوں کی امید ہو میں نے شاید اسی وقت کے لیے یہ بات گئی تھی بہو تم تم اس گھر کی خوشیہ اور اور رون کی زندگی ہو یہ یہ ہم کیا کہتا ہے باکر جیہاں ہم منت کی چین اگر ایسا کرنے سے اس گھر میں خوشیہ آتی ہے اور رون جی ٹھیک ہو سکتا ہے تو اس کے لئے ہم اپنی آخری ساز پہ لٹھا سکتا ہے گروڑ جی ہم ہم اس وقت کے لیے تیار ہیں جی ٹی رہو بیٹا سب شب ہو مجھے تو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ تم نے اس شادی کے لیے ہاں کر دیا تو ہم کیا کھرتے ہیں جا جی جی کیا کھرتے ہم ہم چاہ کر بھی کچھ کہنا پاہے ہم نے پاپا جی کے آنگوں میں وہ وشواس نہیں دیکھا کہ اس مہا پوجا کے بعد وہاں جی بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ہم کیا کھرتے ہیں ہم سمات سکتے ہیں پتر جی لیکن کل جب روحن کو ہوش آئے گا تب ہم سمجھواتا کر چکے ہیں جا جی جی ہم سمجھواتا کر چکے ہیں پہلے ہمارے قسمت نے ہمارے پتی کو چھین کر ہمیں اوڈبا بنا دیا اس کے بعد اس گھر کی بہو بنا کر ہمیں یہاں بھیج دیا اور اب اب روحن جی کے تصویر کے ساتھ ہماری شاہدی اگر ہماری قسمت ہمیں اس موڑ پر لے جانا چاہتی ہے تو تو یہی سہی ہمارے پچھلی زندگی کو چھوڑ کر روحن جی کی پتنی بن کر ایک نئی زندگی شک کرنے چاہ رہے ہیں نئی نئی کل ذرا مشکل ہو جائے گا میں آج ہی راج کے ہاتھ آپ کے پندرہ راکھ روپے بھیجوا دے نئی نئی اس میں پرابلم کی کیا بات ہے آپ کا کام ہو جائے گا جی جی ڈونٹ بڑی اچھا ہوا تم آگے رہا جی مجھے تم سے ذرا یہ میں کیا سن رہا ہوں ڈیڈ آپ بھائی اور بٹو کی شادی کروا رہے ہیں ہاں بیٹا گرو جی کا کہنا ہے کہ یہ بہت ضروری ہے لیکن ڈیڈ ابھی تک ہم اس بات کے لئے شاہر نہیں ہے کہ وہ پتی پتنی ہے اور اور اگر ایسا نہیں ہوا تو پھر آپ کیا کریں دیکھو بیٹا مجھے پورا وشواس ہے کہ بٹو ہی میری بہو اور وشواس سے بڑی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی بٹا ڈیڈ اگر آپ کو اپنی مرضیگی کرنی ہے تو آپ کیجئے لیکن جس بات کو میرا مند ماننے کو تیار نہیں ہے وہ میں اس میں شامل نہیں ہو سکتا راج ہاں بھڑی صاحب میں خودھی وہ 15 لاکھ روپے لے کے آ رہا ہوں آپ کے پاس சரி کوئی پڑبل نہ ہو ڈونڈ فرید ڈیڈ نہیں میڈم یہ بات صحیح ہے کہ مجھے پیسو کی بہت ضرورت ہے لیکن یہ کام جی میڈم جی اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو میں کروں گا بتائیں مجھے کام پہنچنا ہے ٹھیک ڈیڈ 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 موسیقی میری بہو نے اتنی بڑی تپستیاں کا پڑھ لیا ہے اس کی تپستیاں کو سفل کرنا پڑھو اور میرے بیٹی کو جلدی سے جلدی ٹھیک کر دیں جائے شیف شنکر موسیقی 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 کان جا رہے ہیں انکل جی یا بخباد کرو بارو تم لوگ یہاں چاہتھو بس نے چپ چاپ یہ بیگ ہمیں دے دیجی اور یہاں سے نکل جائے لایئے لایئے ادھر لایئے میں آپ کا بوجھ حل کا کر دیتا ہوں کڑھو ایتے مرافقت سے نہیں مانیں گے انکل جی یہ میں تم لوگ کو نہیں دوں چاہے تو میری جان بھی لے لو لیکن یہ میں تم کو نہیں دوں اب تو جان لینے ہی پڑے گی اپنی آنکھوں سے یہ غلط کام ہوتے ہوئے میں نہیں دیکھ سکتا بہتر ہوگا کہ تم دونوں یہ سے چلے جاؤں اس سے پہلے کہ اپنی ہٹکیاں بھی کنے لائک نہ بچھو جاؤں یہ سے تو ڈائنوں کو کمارتا ہے آہ 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 چلیے میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دیتا ہوں آپ کے ناک سے تو بہت خون بہت رہا ہے میں ہی کوئی خاص بات نہیں میں چلا جاؤں گا بٹا آپ کو بیڈی سر میں آپ کو انساءالت میں اکلے نہیں جانے دوں گا چلیے میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں پاپا جی پاپا جی پاپا جی پاپا جی پاپا جی یہ کیا ہو گیا آپ کو پاپا جی ہائے رب بھا کیوں ہو گیا آپ کو بھائی سر جی وہ کچھ نہیں ہوا تھوڑسے ٹھوکہ لگی گھر گیا ہو ہلکی سے چھوٹ لگی آپ چلیے آئی آج 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 بڑا بھلا لٹک یہ موجود گھر تک چھوٹ لگا شکریہ بہو بیٹا اس کے لئے ناشتہ لئے لئے جی پاپا جی ہاتھ و جائے تم کیا کرتے ہو بیٹا؟ کھاں رہتے ہو؟ سر رہنے کو تو فلال ایک ہوتل کی ڈومیٹری میں رہا ہوں اور ابھی کچھ کام بھی نہیں کرتا ویسے میں نے امبے کیا ہوا ہے نوکری کے تلاش میں بھی ہوں بس میں انٹریوی کے لئے جائے رہا تھا پر راستے میں آدھے آدھے پھر تم نے انٹریوی کے چھوڑ دیا بیٹا میں نے تم سے کہا تھا میں چلا جاؤں گا کتنا بڑا گلٹ میں ڈال دیا تم نے کچھیں نو نو سر ڈونٹ فیل گلٹی ایسے انٹریویز دیتے تو پتہ نہیں کتنا ڈائم بیت گیا انٹریو میں پہنچ بھی جیادہ تو جو جواب کا ملتی مجھے نہ ہی میرے پاس کوئی لنک ہے اور نہ ہی میں کسی بڑے انسان جانتا ہوں اور دور میں تے شیر میں بلکل نہیں ہوں ہم ٹھیک آج کے بعد تمہیں کسی بھی انٹریو میں جانے کی ضرورت نہیں ہم تم نے ایم بی اے کیا ہوا ہے اور ہمیں تمہارے جیسے ایک خونہار لڑکے کی ضرورت ہے اپنے فیکٹری کے لئے ہماری فیکٹری میں کام کرنا پسند کرو گے یہ کیا بات کرے سر آپ نے میری ساری پروblem سال کر دی نوکری کیسے تلاش میں ہوں میں کیوں نہیں کروں گا افکارس تم کل سے ہی جوین کر لو اور ہاں آج کے بعد کسی بھی ہوتل کی ڈورمنٹری پر رہنے کی ضرورت نہیں ہے مرمی اتنا بڑا گھر ہے اپنا سارا سمال لے کے یہیں شفٹ ہو جاؤ جیسے جیسے مو یہاں جیسے 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 sharply shoorc 容易 아서 لو ہم 개를 ersonic Hai cja موسیقی پتہ نہیں بھائی صاحب بھی اتنی جلدی کیسے کسی پہ بھروسہ کر لیتے ہیں بھلا کچھ گھنٹوں کے ملاقات میں کوئی اپنا بند سکتا ہے کیا مجھ پتہ نہیں تم یا چیپ آپ کی ہسپین آپ کو بلا رہے ہیں اچھا لیکن میں تو بٹو پتر کے لیے دودھ لے کر جا رہی تھی کیا ہے نا کل سے مہا پوجا شروع ہونے والی ہے اس لئے میں نے سوچا کہ آج وہ کچھ کھا پی لے تو چنگا رہے گا میں بھی وہیں جا رہی ہوں یہ دودھ میں لے کر چلی جاتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم ہی دے دینا اور ہاں سنو اسے یاد سے کہہ دے نا کہ جلدی سو کر تل صبح جلدی جلدی اٹھ جائے کیونکہ مہا پوجا صحیح مورد پر شروع ہونی چاہیے نہیں تو پھر یہ پوجا بھی نہیں ہوگی چی بول دوں گی ٹھیک ہے 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 ہماری تقدیر ہم سے کیا چاہتی ہے ہم چانتے ہیں جانتے ہیں کہ شاہدی کرنے کا فیصلہ ہمیں اکیلے لینے کا کوئی حق نہیں ہے اس کے لئے آپ کو آپ کو ہمیں چوبیس سسا دینی ہے ہمیں منظور ہے کیا آپ کی چاچی جی نے بھیجا ہے آپ کے لئے جی ابھی دودھ پینے کا من نہیں ہے اب رکھ لیچے ہم بعد میں پی لیں گے ٹھیک ہے میں آپ کی چاچی جی کو جا کے کہہ دے دیوں تو خود یہاں آکر اپنے ہاتھوں سے آپ کو پی لائیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم پی لیں گے چاچی جی کو پریشن مت کیچے نا یہ لیچے ٹھیک ہے ٹھیک ہےست اور ہو سکتے کہ آپ کو ورد بھی رکھنا بڑے آپ کو نا اپنا دھیان رکھنا چاہیے ہے نا چلو اس پاپ سے تمہیں بچ گئی یہ دودھ پی کر تمہیں خودی اس مہا پوجہ کو شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دیا ویسے بھی تمہارے اور روحن کے زندگی میں اب کوئی بھی مورش شک نہیں ہے کیونکہ تم دونوں کو تو ملی کا نام پر رہن لگیا ہے نا ملی کا چاہیے موسیقی گروஜி, یہ لیچے. روحان پுத்திருக்கிறேன். موسیقی باکی ساری تیاریاں ہو گئی ہیں آپ کی بہو ابھی تک نہیں آئی موسیقی 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 باباکی موسیقی موسیقی ہاں، کوئین ویٹوریا جو ہے تیار ہونے میں وقت تو لگے گا ہی نا میں جا کے ابھی اسے لے کے آتی ہوں ہاں پڑا پچھاری بٹو اسے تو یہ بھی نہیں پتہ ہے کہ اس کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے اور جب اس کے نین ٹوٹے گی نا اس پر تو پہاہر ٹوٹ پڑے گا ہرے وہ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتی ہے بچھاری ہائے رب پا پٹو پتر ابھی تک سو رہی ہے اگر باہر کسی نے دیکھ لیا تو ہنگاما ہو جائے گا پتر پتر أوٹ پتر 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 موسیقی 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 بہو کو مہورت کا سمیں نکلتا جا رہا ہے اگر زیادہ دیر ہو گئی تو مہا پوجا یہی نہ روکنی پڑے گرو جی آپ پوجا کو تو روکی دیجی مجھے تو لگتا ہے کہ مہارانی کی نیے نبی تک کھلی ہی نہیں ہوگی نہیں نہیں گرو جی بس بہو ابھی آتی ہی ہوگی ریا بیٹا جا کے دیکھو بہو ابھی تک آئی کیوں نہیں دیکھا میں نے کہا تھا نا مہارانی سو رہی ہوگی اور سو کر اٹھی بھی تو ایسے ہی چل کر آگئی یہاں پوجا کے لیے بہو یہ سب کیا ہے تو میں پتا ہے نا یہ مہا پوجا ہم نے روہن کے لیے رکھوائی اور یہ پوجا اس کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے ہمیں تم سے یہ سب امید نہیں تھی پاپا جی ہم جانتے ہیں کہ ہم سے بہت بڑی کلتی ہو گئی اور ہم ہم مافی کی لائک بھی نہیں ہے لیکن ہمیں سچ بچ نہیں بتا کہ آج آج ہماری آگ کیوں نہیں کھلی یقین کیجے روہن جی کے لیے یہ مہا پوجا ہم کرنا چاہتے ہیں یقین کیجے بند کر اپنا یہ ڈراما پہلے گلتی کرو اور پھر آسو بہاؤ بس یہ ہی آتا ہے اسے اب کوئی فائدہ نہیں ہے تمہاری وجہ سے یہ پوجا شورو ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی اب تو خوش ہونا تو ایسا مت کہیے مت کہیے برو جی کچھ تو اپائے ہوگا آپ جو کہیں گے جیسا کہیں گے ہم ایسا ہی کریں گے لیکن یہ پوجا مت روکے مت روکے ٹھیک ہے مگر اس پویتر اور مہان مہا پوجا سے پہلے ایسا ویواد ہونا اچھی بات نہیں ہے ابھی بھی سمیں ہے ہمارے پاس تم جاؤ اور جلدی سے تیار ہو جاؤ اور سنو لوٹتے وقت پوجا کی سمگری لیتے آنا جی گرو جی گرو جی اور تو کوئی سمسیا نہیں ہے نا اگر اس پرماتما کی اچھا ہے تو یہ مہا پوجا اوشش ہوگی جی تمہیں کیا لگتا ہے بٹو کہ تم یہ پوجا کر پاؤ گی ہری اس پار تو تم نے ان کو منا لیا ہے مگر کوئی بات نہیں میں بھی اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گی دیکھتی ہو کیسے کرتی ہو تم یہ پوچا پر کیسے بچاتی ہو تم اپنی اس روحن کی زندگی کو تمہاری اس پاویتر مہا پوجا کو اکر میں نے اشد اور آپ پاویتر نہ کر دیا تو میرا نام بھی ملکہ نہیں ہی بھگوان خوش اور اس مہا پوجا کو ویسے ہی سمپن ہونے دینا جیسا گروہ جی چاہتے ہیں شروعات میں ہی اتنی گلتیاں ہو رہی ہے اب پوجا سامکری کے ساتھ کچھ غلط نہ ہونے دینا بھگوان اس سامکری کو گروہ جی دیکھیں گے تب تو کتہ بڑا دماغہ ہوگا بناغہ ہو جائے گا سپو جاکا بناغہ 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 موسیقی 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 کوریچی اسے یہاں بیدی کے پاس رکھ دو موسیقی موسیقی کنگی 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 موسیقی کیا ہے یہ سب تمہاری ہمت کیسے ہوئی اتنا بڑا مہا پاک کرنے کی اس پوجہ کا سروناش کر دیا ہے تم نے بڑا مہا پوجہ کا اناردھ گھور اناردھ اپمان کیا ہے تم نے ہمارا اور اس مہا پوجہ کا پورو جی یہ سب یہ سب کیسے ہوئی ہمیں پتہ نہیں ہے نہیں پتہ ہے ہمیں ہم نے تمہیں ایک موقع دیا تھا یہ سوچ کر کہ تم اپنے پتی کے لیے چنتی تھو لیکن یہ اشب گھٹنا اور گھور انردھ کے بعد یہ مہا پوجہ نہیں ہو سکتی اب ہمارا یہاں رکھنے کا کوئی مطلب نہیں یہ پوجہ اب سفل نہیں ہو سکتی سفل کیسے ہوگی گرو جی جب یہ خود نہیں چاہتی کہ یہ پوجہ ہو اور تاریف کیجے نا پسکی کیجے بولیے نا وہاں بہو کتنا اچھا کام کیا ہے تم نے روحن کی جان کو خطرے میں ڈال کر بولیے بولیے نا اب کیوں ساپ سونگے آپ کو تم نے ہمارا سر شرم سے چھکا دیا ایسا کیوں کیا تم نے بابا جی ہم نے کچھ نہیں کیا ہمیں نہیں پتا کیے یہ سب کچھ کیسے ہوا ہاں کوئی اس گھر میں ہے جو نہیں چاہتا کیے یہ ماں پوجہ ہو چپ رہو پند کرو اپنا یہ ڈراما ارے چڑیل بھی ساتھ گھر چھوڑ کر وار کرتی ہے تم نے تو اپنے ہی پتی کو نہیں چھوڑا اب ہم اس اپ افتر محول میں اور نہیں رہ سکتے ہم جا رہے ہیں پھر یہ گرو جی بھگوان چانتے ہیں کہ یہ سب شکن میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے ہرپی یہ ثابت کرنے کے لئے اگر آپ ہمیں جلتے ہوئے آگ میں کھونے کے لئے کہیں گے تو ہم بنا ہچکچائے کر لیں گے لیکن روحن جی کی زندگی کو دی بڑی سزا مت دیچے مت دیچے یہ تو تمہیں پوجا کو بھنگ کرنے سے پہلے ہی سوچنا چاہیے تھا یہ جو ہوا ہے اگر اس میں اس میں ہماری تھوڑی سی بھی گلتی ہوئی تو بھگوان ہم سے وہ ہر سک چھیل لیں جو ہمارے قسمت میں لکھے موسیقی موسیقی یہ مہا پوجا ہوگی اور ضرور ہوگی ہم گنگا کنارے والوں کے لئے گنگا جل اٹھانا بہت بڑی بات ہوتی ہے آج ہم یہ گنگا جل ہاتھ میں اٹھا کر یہ پرن لیتے ہیں کہ جب تک یہ پوجا پورنر روپ سے سمپن نہیں ہو جاتی تب تک تب تک نہ ہم ان کا ایک دانہ کھائیں گے اور نہ ہی جل کی ایک پونت کی اگران کریں گے اور اور اس مہا پوجا کے دوران اگر ہمارے پرانے میں چلے جائے تو ہم پیچھے نہیں ہاتھیں گے نہیں ہاتھیں گے نہیں ہاتھیں گے موسیقی 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 ہمیں اور ایک موقع دیجئے ہم آپ کو وچن دیتے ہیں کہ ہم یہ مہا پوجہ پوری نشتہ اور پویترتہ کے ساتھ پورا کریں گے ایک اور موقع ٹھیک ہے ہم تمہیں ایک اور موقع دیں تمہارا اپنے پتی کے پتی اٹل نشچے دیکھ کر ہم یہ پوجہ ضرور کریں گے کل پوجہ کا مہورت جلدی ہے اس لیے ہم آپ کی بہو کی سمپون ویدی کے ساتھ روحن کی تصویر کے ساتھ بیواہ کریں گے اور اس کی پران پتیشتہ کریں گے ٹھیک ہے گروہ جی اور بیٹی تم شام کو ویواہ کے جوڑے میں تیار رہنا ٹھیک ہے گروہ جی اب ہم چلتے نگل Perquè نگل ٹھیک ہے گروہ پھیکے کارس آپ کو کوئی اس میں تکلی دینے نہیں چلا آرے نہیں ہے اسی کوئی بات اور میں تمہیں باقی لوگوں سے ملاتا ہوں یہ ہے آجے ہمارے آفیس پر کام کریں اور میرے تحقی ہے کہ جب تک اس کے رہنے کا کوئی ازام نہیں ہو جاتا یہ ہمارے گیسٹ ہاؤس پر ہے آجے یہ ہے میری پتی مسٹس کپور ہلو مسٹس کپور ہلو اور یہ کھر کے باقی کی لو نمازتے نمازتے پتہ نہیں یہ بھائی ساب کے دماغ میں بھی کیا چلتے رہتا ہے جاننا پچھو میں تیرا مہمار پتہ نہیں پتہ نہیں یہ اس آجے کو کہاں سے پتہ جی پتہ جی پتہ جی بس کر پتہ جی کتنا کام کرے گی تو ویسے بھی کل شام سے تُو نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے پتہ جی ایسے میں تو اپنی تبیت خراب کر لینی ہے نا چھوڑو یہ سب ابھی یہ مندیر کی صفائی میں کر لوں گی تو چھوڑ پتہ جی پتہ جی پتہ جی کچھ کہہ رہی ہے بس کر ایسی بھی کیا ناراضگی ہے پتہ جی کیا تو اپنی چاچی سے بھی ناراض ہے چھوڑو چھوڑو آپ سے ہی ناراض ہو جائیں گے تو ہم اس گھر میں جی نہیں پائیں گے ہمارے ہر تکلیف ہر دکھ کو جتنا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور نہیں سمجھتا ہمیں آپ سے کوئی ناراضگی نہیں ہے ہاں اگر ناراضگی ہے تو ان سے جو پتہ نہیں ہر بات ہماری ہی پریقشہ لیتے رہتے ہیں کیوں چاچی جی کیوں ان سے کیا پوچھنا پتہ جی یہ تو ایسے ہی ہے انہوں نے کیا ہمیں کم مصیبت دی ہے لیکن پتہ جی وہ کیا ہے نا انہیں بھی بہت اچھے سے پتہ ہے کہ کون مصیبت چھیل سکتا ہے اور کون نہیں یہ جسے مصیبت دیتے ہیں نا اسے اتنا کابل بھی بنا دیتے ہیں اس مصیبت کو جھیل سکے اس لئے پتہ جی ان سے کیا ناراضگی چھوڑ دے انہیں ماف کر دے پتہ جی ماف کر دے پتہ جی آخر یہ سب ہمارے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے اتنی کوششیں کر لی کی کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو کچھ غلط نہ ہو لیکن آخر میں ہم غلط بن جاتے ہیں کیوں چاہ جی جی کیوں مجھے تو لگتا ہے گھر میں ہی کوئی ہے یہ تجھے غلط ثابت کرنے پر لگا ہوا ہے پتہ جی لیکن چاہ جی کوئی ایسا کیوں کرے گا ہم مانتے ہیں یہ گھر کے کچھ لوگ ہمیں پسند نہیں کرتے انہیں مجھ سے تکلیف ہے روحن جی سے نہیں چاہ جے جی یہ پوجہ روحن جی کو ٹھیک کرنے کی لیے کی جا رہی ہے کوئی اس میں بادہ ڈال کے روحن جی کو اور تکلیف کیوں دے گا کیوں بات تو تیری صحیح ہے پتہ جی لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ یہ سب اپنے آپ ہو رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو ہے پتہ جی لیکن سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے یہ کون ہے اور کیوں کر رہے ہیں یہ سب نہیں آپ 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 موسیقی موسیقی تمہاری بیوی نے اس مہا پوچھا کے لئے سب کو منا تو لئے پر وہ بچاری اتنا بھی نہیں جانتی ہے اس مہا پوچھا سے پہلے تم ہم سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے روہن ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوہن یہ دوائی سندگی دینے والی دوائی نہیں ہے یہ موت دینے والا سہر ہے موسیقی 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 یہ یہ شیشی تو ہمارا مطلب ہے کہ یہ دوائی ہم ہم رون جی کو پہلے کبھی نہیں دیتے تھے آری میں تو بیکار میں ہی ڈر رہی تھی اسے تو پڑھنا بھی نہیں آتا یہ کیا جانے گی اس پوٹل میں زہر ہے اچھی یہ دوائی میں نے نئی شروع کر لیا جاؤ اب ہم دے دے موسیقی 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 اب ہوا صحیح کام جسے بچانے کیلئے تم مہا پوچھا کرنے جاری ہو آج اسے اپنی ہی ہاتھوں سے زہر پلا دوگی بٹو پتر جی چاچی چی بھائی سب بلا رہے ہیں جا جا کر مل لے اچھا تو یہ دوائے آپ روحان جی کو دے دی چھے ہم پاپا جی سے مل کر آنے اگر اس کے ہاتھ میں یہ زہر کی شیشی آگئی تو میرا تو سارا ہی کھیل بگر جائے گا کیا کروں نہیں نہیں یہ دوائی آپ مجھے دی چھے میں روحان جی کو دے دوں گی چھے کی ساری امید ریولی ساری چھے کی کونی پتر دوسری مماغں میٹ்டு پتر جاக்குவில்லை செல்தீர் 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 பாபாசி مہ�� میرے کی 너 کچھے میک جیگر پچی موسیقی 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 چلتی کار. چلتی کار. چلتی کار. عزوز. چلتی کار. آجے. صحیح وقت پہا ہے. ہم نے بیرے بیٹی روحن کی سہت کیلئے گھر بے پوجہ رکھوائی. اور اس کی پھر سے شایدی کروا رہے ہیں. ہم چندگڑ والوں کو کوئی اگر اپنی فیملی کی طرح مانے تو ہم انیمیٹیشن کا فیٹ نہیں کرتے ہیں. تم چندگڑ سے ہو. That's great. میں بھی چندگڑ سے ہوں. تب تو ہمارے خیالات بہت ملتے ہوں گے. ویسے عجے تمہیں کیا لگتا ہے؟ یہ سب پوجہ پارٹ کسی کو ٹھیک کر سکتا ہے کیا؟ دراصل میں یہ بھگوان اور پوجہ میں یقین نہیں کرتا. یہ تمہارا ماننا ہے. صحیح کیا ہے غلط کیا ہے سب کا اپنا اپنا نظری ہے. لیکن میرا یہ ماننا ہے سر کہ صحیح اور غلط کچھ نہیں ہے. لیکن ہاں اگر آپ کی بھگوان پر شردہ ہے تو میں یہ ہی چاہوں گا کہ آپ نے جو مقصد سے یہ پوجہ رکھی ہے وہ مقصد ضرور پورا ہوں. موسیقی 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 موسیقی